موسیقی 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 گھوشنا پتر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 35A اور دھارہ 370 کشمیر سے ہٹانے کی بات پچھلے گھوشنا پتر میں بھی کی گئی تھی اور اس گھوشنا پتر میں بھی یہ بات کہی گئی ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے 3 سے 3.3 سال جمہو اینڈ کشم میں بیجے پی نے ٹی ڈی پی کے ساتھ مل کر سرکار چلائی اور ان دھارہوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا جب گھڑ بندر ٹوڑ گیا جو ساجہ سرکار چل رہی تھی وہ ٹوڑ گئی تو اس کے بعد یہ معاملہ سنویسہ میں پروٹ آتا ہے جاتا رہا لیکن اب پھر جس طرح سے الیکشن آیا ہے تو الیکشن کے وقت اس مددے کو دوبارہ سے ہوا دینے کی کوشش کی جارہی ہے اور کشمیر کے نام پر ووٹ لینے کی کوشش کی جارہی ہے جس پر کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو عوام ہے وہاں کی جو وہاں کے لوگ ہیں جو کشمیری ہیں ان سے اس پورے مددے پر بات ہونی چاہیے اور بعض چیز سے ہی اس کا حل نکالنا چاہیے تو اس طرح کی چیزیں شامل کر کے بی جے پی صرف ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے پاس سال سرکار ہو گئے کے اندرے میں راجیہ میں کئی سال تک سرکار رہی اس سرکار کے دوران بی جے پی نے اس پر کوئی بات کیوں نہیں کی اس کو ہٹانے کی پہل کیوں نہیں کی گئی یہاں تک کہ اگر بشششگیوں کی بات کرتے ہیں قانونی جانکاروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دھاراؤں کو کسی بھی قیمت پر نہیں ہٹایا جا سکتا اب بات کرتے ہیں اگلے مددے کی جس کو شامل کیا گیا ہے گوشنا پتر میں کسانوں کی بات کہی گئی ہے کسانوں کی اور چھوٹے دکانداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ساٹھ سال کے بعد پینشن دی جائے گی کسانوں کو پانس سال تک بیاج مقت کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ ان سے بیاج نہیں لیا جائے گا یہ وعدے کئی بار کیا جا چکے ہیں اس کے علاوہ اور کئی صوبیداؤں کی کسانوں کے بات کہی گئی ہے جس طرح سے کانگریس نے اپنے گوشنا پتر میں جس طرح سے گراہل گاندھی نے یہ اعلان کیا تھا کہ کسانوں کے لیے پوری طرح سے پٹارہ کھول دیا جائے گا ان کے لیے الگ سے بجٹ لائے جائے گا لیکن اب جب بیجے پی کا یہ گھوشنا پت آیا ہے تو اس میں پچھلے سال کی طرح پچھلے الیکشن کی طرح 2014 کے کسانوں کے لیے بھی کئی طرح کے وعدے کیے گئے ہیں لیکن جس طرح سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بار بار کسان آندولد ہوتے نظر آئے ہیں آندولد کرتے وہ نظر آئے ہیں جس طرح سے دلی میں کئی بار کسان آئے ممبئی میں مہاراشت میں بار بار کسانوں کا آندولد دیکھا گیا جس طرح سے آدمتیاں ہی دیکھنے میں آئے کسانوں کی اور کسان بے روزگار کسان پریشان کسان آدمتیا کرتا وہ نظر آیا پانچ سال تک سرکار رہی بجے پی لیکن کسانوں کو سنتوش کرنے میں بجے پی ناکام رہی اب دوبارہ سے اسی مدے کو اپنے اس گھوشنا پتر میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک بات کہی گئی ہے یکسہ سیویل کورڈ یونیفارم سیویل کورڈ کی جس کو پچھلے گھوشنا پتر میں بھی شامل کیا گیا تھا اور اس کے اوپر کام کرتے ہوئے بجے پی نے کئی بار کوشش یہ کی تین طلاق بل کے خلاف جس طرح سے ایک پل لائے گیا اور اس کو لوگ سبا میں پاس کرائے گیا لیکن راج سبا میں وہ پاس نہیں ہو پایا اور اس کے بعد قانون بنایا گیا کئی بار جس طرح سے چھے مہینے کی مدد ہوتی ہے اور اس کے بعد جب سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا چاہے لوگ سبا اور راج سبا کا تو اس کے بعد وہ جو ہے اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے اس لئے بار بار اس کے نیادی سوچنا جاری کی گئی اور اب یہ فیصلہ کیا ہے اب یہ بات شامل کی گئی ہے کہ یونیفارم سیویل کورڈ پورے دیش میں لاغو کیا جائے گا تو اس پر بھی مسلمانوں کے خاص طور سے یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا سمویدانی حق ہے اس کو نہیں چھینے جا سکتا سمویدان نے یہ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہبی امور ہم اپنے مذہبی معاملہ شاہدی بیعہ جائدات کا بٹوارہ نکاح طلاق ان سب چیزوں پر ہم اپنی شریعت کے حساب سے فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات اور میں اس پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر یونیفارم سیویل کورڈ لاغو کیا جاتا ہے تو اس میں صرف مسلمانوں ہی ہاہکار نہیں کریں گے مسلمانی صرف انگامہ نہیں کریں گے بلکہ پروتر راجیوں میں سیکڑو کمیونٹی ایسی ہیں جو اس کا ویروت کریں گے جس طرح سے وہاں پر کئی طرح کی ایسی پرتائیں چالو ہیں ایسی پرتائیں چل نہیں ہیں جس کا بہت ہی پرزور انداز میں ویروت ہوگا اور سرکاروں جو ہے اس کو لاغو نہیں کر پائے گی تو یہ تھے کچھ اہم پوائنٹ جن کو میں نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی کی اور ایک وعدہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تیتیس پرسینٹ مہیلاؤں کو ریویشن دیا جائے گا خاص طور پارلیمنٹ کی نسشتوں میں اور یہ وعدہ پچھلی سرکار کانگریس بھی کرتی رہی دوہ دار چودہ میں یہ وعدہ کیا گیا تھا لیکن مہیلاؤں کے پرتی کوئی بھی کام کرتے وہ نظر نہیں آئی سرکار ان کو ریویشن نہیں دیا گیا اور اس کے علاوہ جوب کی بات کہی جا رہی ہے کہ بائیس کروڑ لوگوں کو جوب دی جائے گی کئی کئی طرح سے اس میں یہ بتانے کوشش کی گئی ڈائریک جوب کورڈ استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو نئے نئے بیجنش شروع کرنے کے مواقع دیا جائیں گے تاکہ وہ اپنے ہاں لوگوں کو ایمپلائی رکھوائیں وہاں پر روزگار کی مواقع فرام کرا سکیں ان کو روزگار دے سکیں اس آدھے چیزیں کرنے کے بعد لاکھوں لوگ کروڑوں لوگوں کو روزگار ملے گا اس مددے پر بار بار بیجے پی کے کرکری ہوتی رہی ہے کیونکہ پچھلے گوشنا پتر میں پچھلی بار اس پیچوں میں دوہزار چودہ کی اپنی تقریروں میں پردامت کے دنے اندر مودی نے یہ کہا تھا کہ ہم دو کروڑ نوجوانوں کو ہر سال روزگار دیں گے جس کے حساب چاہ پانچ سال کے دوران دس کروڑ نوجوان روزگار لگ جانی چاہیے تھے لیکن جس طرح سے نوڑ بندی کے جو ریپورٹ آئی ہے نوڑ بندی کے بعد جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جس ط کے بعد روزگاری بڑھی ہے تو اس سے جو ہے پوری طرح سے آنکڑے بھی سامنے نہیں آ پائیں سرکاری جو ایزنسیاں ہیں انہوں نے آنکڑے تک جاری نہیں کیے ہیں ان کو ان تک کو بین کر دیا گیا ہے ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کالے دھن پر لگام لگانے کی بات کہی گئی تھی لیکن اس پر بھی بیجے پی سرکار کچھ کرتی ہونا دل نہیں آئی اب دوبارہ سے یہ چیز جو ہے دوبارہ سے اپنے سنکل پتر میں داخل کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے پونجی پتی ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کے خلاف اور اس کے علاوہ جو کالا دھنے ہیں اس کے خلاف بقاعدہ کورٹ بنائی جائیں گی تاکہ ان کے خلاف سنوائی ہو سکے اور اس پر لگام لگائی جا سکے تو یہ تھا بریش میں جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے یہ گھوشنا پتر جو جاری کیا گیا ہے اس میں کیا کیا مدد داخل کیے گئے ہیں اب میں آپ کو سنواتا ہوں کانگریس کے خزانچی احمد پٹیل جو کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں اور سونیا گاندھی کے سیاسی مشیر بھی رہ چکے ہیں کافی اہم پوزیچن ہے کانگریس میں ان کا اس پورے مینیفیسٹو پر کیا کہنا ہے اس گوشنا پتر کو دیکھیں گے کانگریس پارٹی کا اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کا تو آپ دیکھ پائیں گے کہ اس میں صرف میں ہی میں ہوں ایک طرف جنتہ ہے کانگریس پارٹی ہے ایک طرف صرف میں ہی میں ہوں کیونکہ میں میرا اور میرا اہمکار نہ تو ان کو کوئی دیش سے واسطہ ہے نہ اپنے دل سے واسطہ ہے نہ اپنے دل کے نیتاؤں سے واسطہ ہے میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ جو گوشنا پتر ہے یہ جھوٹ بنام نیائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ کا گبارہ ہے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مینیفیسٹو جاری گیا اس سے تو اچھا تھا کہ یہ معافی نامہ جاہر کرتے کیونکہ پانچ سال میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور ہمیشہ ان کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے گوشنا پتر ہوتا ہے وہ تو سائٹ پہ رہ جاتا ہے صرف ان کی جو دکان چلتی ہے گیمکس اور ہٹ کنڈوں پہ چلتی ہے کبھی چائے والا کبھی چوکیدار کبھی کامدار کبھی فقیر اور کبھی کہیں اور تو جو یہ گوشنا پتروں جو وعدہ کرتے ہیں کبھی نیواتی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے باتیں کی گئی ہے اس میں اب یہ چلنے والا نہیں ہے ڈیز کی جنتہ اچھے طریقے سے ان کو پہچان چکی ہے اصل میں تو پانچ سال کے بعد حساب دینا چاہیے تھا ان کو کہ انہوں نے کیا 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 آج بے روجگاری ہے روجگاری کے وعدوں کا کیا ہوا کسانوں کو جو وعدے کیے تھے ان کا کیا ہوا ویہاپاریوں کو جو وعدے کیے تھے ان کا کیا کیا اور پھر سے وہی بات کسانوں کو ہم ایک لاکھ کا کرجا دیں گے اس پہ سودھ وصول نہیں کریں گے لیکن جو پرنسپل ہے وہ ٹائم لی ان کو بھرنا پڑے گا روجگاری کے لیے کوئی تھوس قدم تو اس میں ہے نہیں ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کس طرح سے ایکسپورٹ کریں گے کیونکہ مینیو فیکچرنگ یونٹ کا تو کچھ ٹھکا نہ ہے نہیں تو سنا کس طرح سے وہ بی جے پی اور خاص طور سے ندر اندر موڈی پر کٹاکش کرتے ہو نظر آ رہے ہیں اب میں آپ کو سنواتا ہوں رندیب سرجے والا جو اسپوک پرسن ہے کانگریس کے وہ اس پورے معاملے پر کس طرح سے بی جے پی کو گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پٹارہ ہے جس طرح سے دوہزار چودہ میں کوشش کی گئی تھی اس پٹارے کے ذریعے ستہ میں آنے کی اور ستہ میں آئی بی جے پی لے کہ پانچ سال میں کیا کیا جنتہ کے سامنے خود ریپورٹ کارڈ ہے جنتہ خود دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے وعدے کیے گئے تھے اور ان کو کت طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی کس طرح سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش ہے کی گئی کس طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا گیا ان سب چیزوں کی قلعہ کھولتی ہوئی ہے یہ بائٹ دوستو اب جانئے موڈی جی کی جھوٹی گھوشناؤں کا جو اس بار بھی لکھی ہیں ہم نے ان میں سے گیارہ بڑی جھوٹی گھوشنائیں نکالے ہیں ان کا سچ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جھانسوں کا گبارہ اور جیسا آدھرنیے احمد پٹیل جی نے بنام نیائے کا سہارا آج نہ عمید شاہ جی نے نہ راجنات سنگھ جی نے نہ جیتلی جی نے نہ ششمہ جی نے نہ نرندر موڈی جی نے کچھ شبدوں کا نام ہی نہیں لیا پہلا نوکری اور روزگار یہ بلکل گھوشنہ پتر کے بھاشنوں میں چرچہ سے گائب تھا دوسرا نوٹ بندی جس کو موڈی جی کہتے تھے کہ بہت بڑا کاریاں انہوں نے کیا ہے آج نوٹ بندی کی چرچہ نہیں ہوئی تیسرا جی ایس ٹی ویپاری اور دکاندار پر جو وار کیا گیا ہے آج اس جٹل جی ایس ٹی کی کوئی چرچہ ایک شبد اس کا بولا نہیں گیا چوتھا کالا دھن جس پر آپ دوہزار چودہ میں ستہ میں آئے تھے آج اس کی چرچہ بھی نہیں ہوئی اور آپ کانگریس پریوار کے سدسے ہیں کیونکہ کانگریس بیٹ کے ساتھ ہی یہاں بیٹھے ہیں آپ نے تو راہل گاندھی جی سے لگ بگ ڈیڑھ درجن سوال کیے پرنتو میں مجھے اور میرا کے اہنکار سے چور ستہ کے نشے میں اور سیوم کے درشن میں ابھیبوت ایک اہنکاری شہنشاہ نے ایک پرشن بھی پترکاروں سے پوچھنے کی ازازت نہ نہیں دی اور نہ ہی کسی کو ہمت پڑی تو سنا آپ نے جس طرح سے نہ صرف کانگریس بلکہ اور بھی سیاسی پارٹیا اس پورے معاملے کو لے کر بی جی پی کو گہننے کی کوشش کر رہی ہیں خاص طور سے ان پوائنٹ پر گھننے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 2014 میں وعدے کیے گئے تھے اور انہی پوائنٹس کو اب دوبارہ سے 2019 میں دہرائی جا رہا ہے تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ 2014 میں جو وعدے کیے گئے تھے ان کا کیا ہوا اب دوبارہ سے اس کو شامل کیا جا رہا ہے تو کس طرح سے جنتہ اس فریب میں آئے کس طرح سے جنتہ انت پر یقین کرے کہ جو دوہزار چودہ میں وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کیا گیا تو کیا دوہزار انیس میں جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان پر سرکار کام کرے گی ان پر موڈی کام کریں گے ان پر بی جی پی کام کرے گی شکریہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اس کے ساتھ ہی میں اپیل کرنا چاہوں گا لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ فیڈیو پہنچائیں لوگوں کو فارورٹ کریں وارٹس اپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے اور دوسرا یہ کہ اس لنک کو ڈاؤنلوڈ ہرگز نہ کریں سیدھا یوٹیوب پر اس کو کھولنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا کچھ اس میں فائدہ ہو سکے اور لوگوں تک چینل کی پہنچ پہنچ سکے حالانکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے درشکوں کا کہ کس طرح سے انہوں نے اس چینل کا ساتھ دیا اور ہمارا ساتھ دیا چال لاکھ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں پانچ کروڑ سے زیادہ ویوز چینل کے ہو چکے ہیں لیکن اندھر پچھلے دس بارہ دن سے کافی ویوز گھٹتے ہو نظر آ رہے ہیں چینل کافی سلو ہے اس لیے میں خاص طور سے جو ہمارے چاہنے والے ہیں جو نیوز میکس کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان سے پھر اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کی ویڈیو لوگوں تک سرکولیٹ کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی دیچ بڑھ پائے اور لوگ اچھی اچھی خبروں سے فائدہ اُلشہ سکیں اور اس کو دیکھ سکیں دھنیواد شکریہ موسیقی